نعرہ تکویر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام عبادت ہے ملکہ حیدری یا علی علیہ السلام دو چار بند شامل نوی ہے ملکہ حیدری یا علی علیہ السلام چوتھ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام اول دو آخر دو میں ہتھ بلند کر کے اچھی آواز نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سلوات سارے سہبان پر اعوذ باللہ و احمد عشاء اتاون اللہین الرجیم بسم اللہ اتاون اللہ محمد محمد رب شرالی صدری محمد محمد اتاون اللہ محمد اتاون اللہ محمد محمد رب شرالی صدری محمد رب شرال اتاون نیا سہرے آبالا دوجہ سہنے آدھا سلطان میں بے آدھا کاسم دیلا شکوین چاہیا وہاں جیوے کاری چاہے قرآن اکبار کو چاہے دیا ڈھیل لاغ گئی وہاں پیوہ بڑھڑا پتار جوان بس ہر اکھ بس پھئی ہر مجلس چھ جی بسم اللہ کراناو کر جتنے مکانی اردہ ترائیو میں پیادا کاسم دیلا شکوین چاہیا جیوے کاری چاہے قرآن اکبار کو چاہے دیا ڈھیل لاغ گئی وہاں پیوہ بڑھڑا پتار جوان یقین سارے عزدارو ہر چہرے تو میری نگائے کجا کھاں وسبین کجا کھاں تے چہرے انتے غم تاریے مندل شیعہ وی مجلس جی بسم اللہ کراناو دو کٹھے ہوئے پترہ شبیر چھاہے ویچیا جنگل کارو بنا دے ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دو جا سوڑیاں دا مدیا دا کسے مدیوش کومنگ چاہے آواز جیوے کاری چاہے قرآن واہ اکبار کو چاہے دیاں ڈھیل لگ گئی واپیاں بڑھڑا پتار جوان ماہ حسین دیدرہ ٹورائے قبول کرے جتنے عزدار ہو حسین دیدرہ کے نا میرے وطنی سردار تشریف فرماؤ حسین دیدرہ کے رہے ایک دعا مگدہ آمینک ہے دعا ہر ممبر تشدادہ پڑھن تو پہلے ایک دعا ضرور مگدہ دعا مگی کر شاہلہ کہیں دے سہریاں لے نمرین وہ بڑا بدنصیب بندہ آجڑا مجلس چاہیاتے ہی نہیں کر سکیا میں بسم اللہ کہا نوکہ راجی میں کوئی تھکتہ نہیں پیا دعا مگی کر شاہلہ کہیں دے سہریاں لے نمرین میرا دل ہے میں تن مکمل شہادت سنا ہوا جتنے عزدار ہو جتنے ہیں میری اماما بینہ سینی ٹرائین مرد نہ ہی رو سکن نا تخیرے میں اپنی اماما بینہ دے گو ہتھ جوڑ کے منت کرے نا شہادت میں اس یتیم دی پڑھنی ہے جنہو تیرہ سالہ ماہ رنڈے پہ چپا لے آئے میرے وطن دے سرداروں منت ماہوں بینہ دی تانکی تیجو اس یتیم دی ماہ ہی ہوئی ہے اس یتیم دی ماہ نو پانی دی لوڑے اس پتر نو مین دی لامنی ہے جڑے عزدار تشریف فرمائیں گل عزدارا نالوں گی ہے میں بسم اللہ کرنے صدقے ہوا ماہ حسین دی زددیوی آزربائی جان دا بادشاہ جندنائیں فضل بن عامر بن عمرو بن شیرو ویکسو میرے پاسے عزدار ہیں اللہ ہم دی زیارت کرن پہ یون دن تو جتنے عزدار ہو یہ بھی یاد رکھے آج ترے سفرے جنہو علی دی دی دے سفر یاد ہیں نا وہ بندہ ضرور ہے کرے سی کیوں آکھیں مہے کرے سی مجلس جت ہوئے کوئی آوے نہ آوے وہ بی بھی ضرور آن دی ہے جندہ اجہیں پاسا زخمی ہیں ماہ حمین امیر دی شہادت پڑھنی ہے عزدار تعلیمہ کیا ہے آزربائی جان دا بادشاہ جندنائیں فضل بن عامر بن عمرو بن شیرو اللہ نے سنو چھے بیٹیاں عطا کی تیا چھے بیٹیاں دے بعد اللہ نے سنو ایک پتر عطا کی تا بس میرا دلے میں بڑی جلدی تنہ منگل دے قریب لیا ہوا عزدار تعلیم پتر جوان ہویا بادشاہ دا پتر ہی شکار دا شوق ہی وزیرہ مشیرہ نال شکار تے گیا جنگلے چے گھرنے دے پیچھے گھوڑا لیا میرے وطنے سرداروں ہرنے دا پیچھا کریں دیاں شکار دی کوشش بادشاہ دا پتر گھوڑے تو جھنے آتے اللہ نو پیارا ہو گیاں پتر ہی بادشاہ نو بڑا پیارا ہی وزیرہ کوشش کی تی بادشاہ نو اطلاع تا دیم نہیں ہے مر تا گی ہے مگر کسے بہانے نال اگر اطلاع دیوائیں ہو سکتا ہے پتر تا مر گیا ہے متنہ پیوں ہی مر جاوے ازا دلیو وزیر پہ لا ایسندوک اٹھ بند کی تی امانت رکھی بادشاہ کولا گئے بادشاہ اگر ہزار سال زندگی ہوئے انجام ادھا موت ادھا جی زندگی تھوڑی ہوئے تو وطویتا موت آسک دیئے ایوے کہ ادھا سجے خبر دیئے انگلہ نہ کرو من دسو مقصد کیا ہے ادھا بادشاہ جیڑا تیرا پتر ہی نا او گھوڑے تو جھڑے ہیں تی اللہ نو پیارا ہو گیا ادھا لاش لاش دربارج حاضر کیتی وطن علیہ ویک کیا دھا ہے کچھ اللہ دی کائنات یہ حکیم ہے جیڑا مرد زندہ کرندہ ہوئے ادھا حکیم تاہی حضرت عیسیٰ او اللہ نو پیارا ہو گئے او جیڑا چوتھ آسمان تے گئے او دا شفاق خانہ بند ہو گئے ادھا ہو نہیں سکتا عیسیٰ دا ایک سردار نہیں جیڑا نام محمد ہے ادھا ہاوی دنیا تو پردہ وٹا گئے ادھا ادھا جیڑا وزیر ہے ادھا ہو بھی دنیا تو پردہ وٹا گئے ادھا ہو نہیں سکتا جیڑا نوکر مرد زندہ کرندہ ہوئے کوئی تاہوسی جیڑا اس کائنات جیڑا مرد زندہ کرندہ ہو سی وطن علیہ و جیتنے عزدار تشریف فرماؤنا درمیان ایک وزیر اٹھے انہیں حت جوٹ گا دا بادشاہ اگر نراض نوہمیتا اجازت ہوئے تم ایک گل کران ادھا کے آخران چاند ہیں ادھا اللہ دی کائنات جیڑا ایسا بادشاہ ہے جیڑا تیرا پتر زندہ کر سکتے ادھا بادشاہ دنہ کے فرماؤنا اس بادشاہ دنہ حسن امیر ادھا ون جتنا دولت چاہی دیئے لیلہ تیز رفتار گھوڑا لے جلدی ون اس بادشاہ نو میرے دربار چلےیا بادشاہ دنہ مانائی ویک ادھا اس بادشاہ نو لےیا میں دنیا دا بادشاہ ہاں او جو منگ سی میں عطا کرے ساں میں نو اللہ اتنی شاہی عطا کی تیے بندہ مجلسے چاہوے میں امام حسن بادشاہ دی عزت دا جملہ پڑا او بندہ بولے نہیں میرا دل نہیں منیندہ جدہ زاگنہ میں دنیا دا بادشاہ ہاں او جو منگے میں عطا کرے ساں اگے وزیر ود کے تحت جوڑ گیا دا بادشاہ نراز نو میں تھوں دنیا دا بادشاہ ہیں او کائنات دے بادشاہ ہیں صدقہ صدقہ کوشش کریں بھئی میرا دلے میں تنوں عظمت حسن ترے حوالے کریں ماہ حسین لی عزت دے بھی او کائنات دا بادشاہ ہیں ادھا جلدی منگ اتنے دن دی محلت ہے اگر بادشاہ دربارچ نہ آیا نا میں تنی مراد ساں تیرے پتر مراد ساں عزت آلے ہوں وزیر روند ہویا دربارچ بہر نکلے تیز رفتار گھوڑا لیا زادرہ شاہیا سفر شروع کیتا جڑے والے آذر بھائی جان دا علاقہ ختم ہویا نا سہرات متھلا کے تیروند ہے پیئے تیرون رو کیا دے پیئے ہاں مولا تسا تا دلان دراز جان دے ہو مولا تسا تا جان دے ہو اے جابر بادشاہ ہے اگر توڑے تک میں نہ پہنچیا وقت موئین تبا دے میں نو قتل کرا دے سی میری اولاد مرا دے سی میرے گھر لے قید کرا لے سی مولا تسا دلان دے راز جان دے ہو اچھا ایک گلہ پیئے کریں دائی ممبر دی کسا میں یہ سجے پاسو آواز آیا اکھا بھال تنو حسن امیر ملن آیا ہے صدقہ 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 جڑے عظمت تے بولین دے پہو بھائی دیر سارے بندیں جڑے اکھا جہا سوئے انتے حت بلندن ماہ حسین دی مارفت جہور اضافہ کرے عزت علیہ امام تے نگاہ پیس قدم نپے مولا مہربانی کیتی نے مولا مہربانی کیتی نے لج پالاوے حق انگے بندہ آئی جو میں نوکر سڑے آئے تے تسا آگئے ہو امام دی پاسے ویک کے تے مسپر آکے آئے تے بندہ ہے خدا اجن دیر کیتی ہے تے محلت تا آپ منگی آئی نا توں دربارت سڑنے آئے تے میں حسن امیر اتھائی آئی آئی بس بھئی ختم ہو گئی مولا ایتھائی انتظار کرو میں بادشاہ نہ لے آنا شاہی پروٹوکول نال بادشاہ آیا کائنات دے بادشاہ دے استقبال کیتا دربار چلے گئے سامنے جنازہ رکھیا امام حسن علیہ السلام نے پتر زندہ کر دیتا قدمہ دہتھلایا کلمہ پڑھیا فرمائے مولا اللہ نے منو دیر ساری دولت دیتی ہے مگر او توڑی جتیاں دستک ہے میرا دل چاند ہے میرے کل چھے دیاں جیڑی بیٹی تو انہوں پسند ہوئے میں توڑی کنیز اچھ دیں وہاں عزتہ لیوں امام حسن بادشاہ سیغ آیا کر جاری کیتا واپس اے ست شابان اٹھتالی ہجری اللہ نے امام حسن بادشاہ نو کاسم آتا کیتا ہے جنہوں سمجھیں یہ اس بندے ہائے کیتے ست شابان اٹھتالی ہجری اللہ امیر نو امیر پتر عطا کیتے ہیں ازہ دلے ہوں ست شابان ست رمضان ست شیوال ست زیکاد ست زلاج ست محرم گل ہر ازدار یقیناً ازدار ہے تو اسے نہ لے جنہیں اندر قبر حسنے ست شابان بھائی جان ست محرم تائیں جدہ ست محرم دا نہیں چڑے ہیں نا پنج یا چھے مہینے دا ہی کاسم ماں دے ہتھتے ہی جدہ ست محرم دا دن چڑے ہیں نا کاسم کھا منہ پی منہ چھوڑ دیتے ہیں سوانے امیر قاسم اللہ لکھتے ہیں اٹھ گزری نو دا ہی دن چڑے پیا قاسم دی ماں قاسم نچاکے نا امیر امام دے سامنے آکھڑی اکھا وستی ہیں بھائی امام دے بنے ہیں قاسم دی ماں رون دی کیوں میں فرما رون دی تا ہاں اتری سرہ دن نے نہ قاسم رون دے نہ ماں دا کھیر پین دے نہ اکھاں کھلین دے امام دی آواز بنے ہیں قاسم دی ماں دست سینا اج چن نکے ہیں فرما اجدہ محرمے بندہ شیعہ ہوئے مجلسے چاوے آئے نہ کرے ہو نہیں سکتا قاسم دی ماں دے پاسے ویک کے امیر امام دی آواز پیان دے قاسم دی ماں لازہ انتظار کر ایو دے لہن دے رات ڈھلن دے تیرا پتر کھیری پیسی تیرے نال بلے سی وی سی ازتہ لیوں ساجد بھائی وقت گزریا تاریخ حضی بہرہ محرمائی قاسم دی ماں امام دے قدمتِ حطلے مولا کوئی رازے فرمایا رازے اجدہ تہرہ سال بعد کربلا دا میدان ہو سی اکیٹھ ہجری ہو سی میرے بھیرا حسین تے اوکھی بنوے سی ازتہ لیوں بس منزل دے کریم آوا ساتھ آٹھ نو دہمی دی رات چڑھ پئی کربلا دا میدان ترائے حصیاں جھرزاکر تو سنے ہی حسین بادشاہ رات نو تقسیم کی تا ایک حصہ حسین بادشاہ اصحابچ گزارے ایک حصہ عبادتِ خداچ گزارے جیڑے بندے ہونتے سوچین دے پیان نا بے مجلس چیئے ہیں تے مکان نہیں ہوئی توجہ میرے علے پاسے کرے ہن جانے تے شام دی ملکہ جانے تیسرا حصہ حسین بادشاہ اپنے پردہ دارنچ گزارے ہیں ازا دالے ہوں تیسرا حصہ امام حسین بادشاہ ارادہ کی تے میں خیام حسینی دا معینہ کرنا وی تھا تا سئی ماما کتنے حوصلے چین ازا دالے ہوں ممبر دیگا سمیں مصباح المجال سلح لکھ دے حسین بادشاہ دا پہلا قدم اٹھیا ٹردے ٹردے حسین دا پہلا قدم اس خیام دے درد رک گیا جتے ایک ماہ پتر نو سامن بہا کے دہڑی تے بوسدے کے ہولے علیہ دی بٹھی اکبارا جتے پوتر جوانو وین ود پیوان دی نف دیئے بچرہ پون جوانے تیرے پیوان تے یوکھی بن گئیے ازا دالے ہوں جتے ماہ دا حوصلہ ڈٹھا سنا امام آسمان دے رکھا الحمدللہ ود اگلے خیامت نگاہ پئی فرمائے الحمدللہ ود اگلے خیامت امام دا قدمہ رکا تیرہ سالہ دے قاسم دی ماہ سامن بہا کے نا پتر نو متھا چم کے دے ہولے علیہ دی بٹھی کاسم بچڑا یہ جڑے کل نہیں چڑھ سی نا یہ تیرے چاچے دے باغ تے لٹ پائے ونجنی ہے میں بسم اللہ کران الحمدللہ جڑے ہائپے کرن دے ہو تیرے چاچے دے باغ تے لٹ پائے ونجنی ہے میں ماہاں تیرہ بابا کوئی نہیں میں تیرہ سالہ رنڈے پچ پا لے میں ماہ ہو اکبر جیندہ ہوئے تیرے لاش خیم میں آئے الحمدللہ بسم اللہ کران صدقے ہو بھائی جڑے ہائے کر کے رون دے پہو ازا تالے ہوتا ماہ جو ہائی پتر دے پاسے کہتے ہولے علیہ دی بٹھی بچڑا جدہ پتر جمپ میں ماہ من دی حسرتوں دیئے جدہ اے جمان حسین انان دے سہر پیسوں اللہ انان پتر دے سی اساں چاہ کے کھڑے سوں ازا تالے ایک گل تسا سن کے چپ کر گئے ہو حسین انج رنے جو سامن دے بدل وسدن او بہلے قدم چاہ کے حسین بھین دے حجر چاہے بھین بھراں نو روندہ دی ٹھن ساجد بھین دے تلیاں ٹیک کے اٹھئیے انجھ بھراں دے گلت بھین پاکے دے تون رووے مدینہ تان چھوڑیا جو تون رووے ایکبر دے بابا روندہ کیوں روک بھین دے گلت بھین پاکے بھین دے سر چمکے دے پین اوکھے والے بھراں سوالی بنایای ہائیں حسین تون تے سوالی منگے اس لئے ہی جدہ مدینہ چھوٹ گئی ہے بھین منگساؤں کو جڑا کچھ دے سکسیں ہائیں اکبر دے بابا کے منگنا چاہدیں سید دیوازی منگ دے یو کو جا میری حسرت میں قاسم سہر پاو بسم اللہ قرآن الحمدللہ الحمدللہ قاسم دے صدقہ جنہ دے جوان اولاد سہر پاو میں قاسم نو سہر پاو فرمایا اکبر دے بابا جڑ دی تمائی ودی ہے پر تیرے دکھنا اجازت ہی نہیں دیتی بین میرا دل بن گئی ہے با میں ایک لحظے دے ہی ہووے نا میں قاسم نو دلہ بناوا یاد رکھیں بردی قسمیں کربلاج حسین بادشاہ قاسم نو سہر پیس واسطے ہیں عرب دی تاریخ آئی جس جنگ نو روکنا ہووے آنا اگر سہر پوا کے دلہ چا بھیجوانا دشمن جنگ نائن کریں دے جنو سمجھ آئی اس بندے ہے کیتے ہیں نا مختار دیر بندے حیران ہیں حسین بادشاہ ہر کوشش کیتے ہیں جو کربلاج میدان جنگ رک جاوے عزت آلے و ممبر دی قسم فرمایا سہرہ مل پوسی امام دی آواز دی گانا فرمایا مل پوسی ہاں بیند تے شادی دے اہم رکانے میندی فرمایا ہوئی مل پوسی امام چار قدم چاہین یہ آلیہ دی آواز دی اکبر دے بابا ہکبری رکوانی حسین بادشاہ رکان تے بی بھی دی آواز پہندی میندی مل پوسی پانی جو کوئی نہیں صدقہ 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 بسم اللہ گرہ پانی جو کوئی نہیں پانی دا نام آونا امام دی آواز دی بینے انتظام آپ کرنا پوسی عزت آلے و ممبر دی قسم بی بی آدی امام فیضا جی جل دیا جو دا ما سامنے آئیس نے فرما دیا امام میں نے ایک جام آ دے خالی جام دائی آلی آدی حتھات رکھا ہے الہ دوانج بیٹھئے آسمان در مو پھر گیا ہے تے ہولے ہولے آدی بیٹھے میری اکھیاں اتنا پانی دے ہو جا میں یتیم دی میندی لوگنہ الحمدللہ الحمدللہ بھئی ما حسین دی اے قبول کرے بس ختم ہو گئی مجلس بھئی اتنا پانی دے ہو جا میں یتیم دی میندی لوگنہ دا سور دا ماننا ہے نا اللہ ہر نو پتران دیا خوشیاں وکھاوے قاسم دا صدقہ جا دا میندی ہوئے نا دا سور زماننا ہے میندی جتھے لگ دی پہی ہوئے توڑے ساڑا ریواج ہے میندی تے لوگ ویل گنہیں دے نگر لے نا میرے سامنے پتھر رکھ او روپ ہوئے میں امیر دا پتر پناتے تو روئے نہیں ممبر دی قسم میں ویل گنہیں دے دساں کربلا جدہ قاسم نو میندی لگئے خالی حت کوئی نہیں ٹریا علی دیا نوہت دیا ٹوریاں کئے ویلہ پینگے چچائین کئے انگر لہائین رو رو گیا دیا ساڑا مر پووے شل یتیم بچ بووے اللہ مان کرا اللہ مان کرا صدقیوں آجڑے ہائی پائے کریں دے او بھئی عزت آلے ہوں بس ختم ہو گئی مجھلے سے انتظار مقام آدھا ہمیں دا دن چڑھ پیا ما دے خیمج کاسم دا قدم آئے ما دے نگاہ پئیے نا تے اولے اولے آواز دے کہ دے ہائیں بچڑا آجڑا جیندہیں میں سمجھا نہیں سکیا کچھ بندے حیرانے ما پتر دے پاسے وے کے آجڑے پہ ہائیں بچڑا آجڑا جیندہیں میں جو آکھے اکبر جیندہ ہوئے تیری لاش خیمے آوے ما دے سامنے بھیک نا انجھے نک نکے ہتھ جوڑ گیا دا ما کے دسان چاچا اجازت نہیں دیندہ بی بی آدھے گھبرا نہیں آ میں اجازت لے دینی آ عزت آلے ہوں کاسم دے ماٹ روپیے پنجاہ ہجری جھ ہے امام حسن باد شاہ دے شہاد پنجاہ ہجری اک ایٹ ہجری عدب دے جملہ تے تیری حوالے پہ کرنا اسے تے تونسچنا سات محرم نو مجلس بھائی جان ختم ہو گئی ہے میں بندہ بیک نا جیڑا مجلس چاہیا تو آئے نہیں کر سکدا میں کے پنجاہ ہجری نو ہے امام حسن دے شہادت اک ایٹ ہجری نو کاسم دے ماہ اپنے حجرے جو پہلا قدم بہر رکھے ہیک قدم چاہیس سا جے دوسرا قدم چاہیس وات آسمان دے پاسے رٹھس تے ہولے ہولے آدھے پہیے میرا اللہ میرا پہلا سوال ہے جیڑا عدب تے حیق کر سکتے بھائی میرا اللہ میرا پہلا سوال ہے عزت علیہ قاسم دے ماہ ٹرپی زاکر پڑھ دن جوں حسین بادشاہ کرسی تے بیٹھائی کہن دا ہوسی مزاج اپڑے میرا دل نہیں منن دا ساجے جن دا اکبر مر گیا ہوئے اوپیو کرسیت نہیں باندھا مٹیت بیٹھائی نالے حسین دا زاکر ہوگے ایک منت کرے نا جدہیں مجلس چاہیا کرنا زاکر کوئی پڑے اے نا رٹھا کر یہ سوچ کے آیا کر میں انہ دے جنازے تے پیا ویندہا جنہوں دفعہ نام آنالا کوئی نہیں میں صد کے وہاں جنازے یہاں تے رومین دا ہے ساجے تے بخت نہیں منگین دے جتنا جنازے نال رشت ہوئے نہ بندہ اتنا رون دے زکر سنیا کر شخصیت پسند نہ بنیا کر ممبر دے قسمیں جنہاں کاسم دے ماتر پئی ہے نا ستارہ یا اکی قدم تاریخہ دے بن دے ہیں امام دے نگاہ پئی ہے تلیاں ٹیک کے اٹھے اکبر دا بابا ہولے والے آواز پہ اندیا با سہارہ دے میرے کلو بھر جائی ٹر رہی ہے عزت آلیوں چار قدم چاہ کے حسین بھر جائی امام دے استقبال کی تے تے ہولے والے اکبر دے بابے دی آواز پہ اندیا بھر جائی امام کوئی حکم آئی تا میں نسڑے ہو اچھا عزت آلیوں کاسم دے مات دی آواز اندیا رواہ نہیں غرزان لے ٹوران دے رہن دے غرزان دے نام آمڑا امام آئی باندھا باندھا مٹی تے بے گیا عزت آلیوں کاسم دنبا امام دے پاس رٹھا ہولے ہولے آواز پہ اندیا سردار میں جان دیا وطن نہیں پردے سے میں جان دیا تم امیر نہیں ہونہ غریب ہوگی ہے سوال کرنایاں میری زندگی دا پہلا سوال ہے ہائیں بھر جائیے ماں مانگ کے منگنا چاہتی ہیں دسہ کاسم دنبا منگیا کے ہے جنہ دی جوان اولاد او بند سر چوے آئے کاسم دنبا امام دے پاس رٹھا کے ہولے ہولے آدھی بیٹھے اجازت دے میں پوتر میدان بھیجا صدقہ 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 جوانی امانوں جڑے ہی پہ کریں دے اجازت دے میں میدان بھیجا ازہ تعلیم مل گئی ہے اجازت ماں تیار کیتا امام حسن دا اماما امام حسن دا کرتا ازہ تعلیم حسن بنا کے گوڑا سامنے آ گیا ماں پتر دے پاسے وے کہ آدھی چنا ماں چنا بنائی ازہ تعلیم اوکھے دبان سوکھے کاسم دین چایا آلی دیاں دیاں باندیاں باندیاں مٹی دبائے گئی ہے نا ہار بی بی دبائے این کو یاری آئی واربتا صدقہ رل کے مکان دے نا میں بسم اللہ کرامی بھرگوائے کاسم دا گوڑا نہیں کاسم دا جنازہ وہ دا دردہ ہے ہار بی بی دوائیں بلاندائیں ازہ تعلیم اوکھے دبان سوکھے کاسم دا گوڑا یہ ہرا قدمات گیاں رو رو کے بی بی دی آواز پیاندیاں کاسم بچڑا آئے ایک واری والا ازہ تعلیم کاسم واپس ولے آئے ماں پتر دا مون چم کے آدھیے جی میں تریا ویند آئے آج بابا ہی ہووی یا جڑا میرے ہو بے شک نہ رووے ممبردی کا سمیں ازہ تعلیوں مل گئی ہے اجازت کا سم میدان چایا عمر بن ساتھ روزویا اتھے آیا آج تھی ارزخ بیٹھا یا جلدی من شدہ دے سر جدا کر رہا آدھا پی آئے میں ونیا آج اگر علی ہووے آئے آئے باس ہووے آئے آدھا میں کوئی پتر بھیجیں آج شدہ دے سر دن تجھ دا کر رہا آدھا میں زمیر اختر نکوی لکھ دے چار یا یہ حرام پتر آئے ایس میدان بھیجیں کاسم فنار کی تین پتران دی محبت جو اسے جایا ہے ایسا دالیو ہے ورل چاک ٹرپی آئے میدان دو آئے آئے عباس حسین دو دورہ ہے قدمات اتھلا کے آدھا اجازت دے وڈا ظالمی اینج نینہ اینج نینہ اینج نینہ جڑے آزادار تشریف فرماو ایسا دالیو منبار دی قسم امام دی آوازان دی دونستہ دے شگر دے اگج دعا کر وات خیمہ دے پاسے مو کر گیا دن قسم دی ماں میرے نانے دی شریعتہ حقویں جدہ پتران دے آوکھی بڑھونے ماما سار دو چادر لہائیں آسمان دو مو کریں سار دے قرآن رکھیں دو آمانگیں لا مشکل آسان کریں امام دی آوازان دے قسم دی ماں پتر دے آوکھی بڑھ گئی ایسا دالیو ماں سار دے قرآن رکھیں کمینہ گھوڑے چدائی تے دوڑ دوڑیں داندھ آئی اب آس تی آواز پیان دے قسم بچڑا ہون واغ سجے موڑ ایسا دالیو قسم واغ سجے موڑ یہ وات آوازان دے بچڑا ہون واغ کھپے موڑ ایسا دالیو قسم کھپے موڑ یہ فرمجن بچڑا ہون زیند جھوکوانگ قسم زیند جھوکے سگوڑ ماریا ایسا دالیو یہ قسم زیند تو بلند ہویا ہے اب آس تی آواز پیان دے بچڑا جلدی کر ہون وار کر قسم وار کی تا ایک کمینہ فنہ رویا ہے حسینی خوشہ ہی اب آس خوشہ ہے ایسا دالیو موڑ پھر گیا مدینہ لے پاسے غازی تی آواز پیان دے جیوے لرزہ ودا ہے آج بابا ہی ہو بیا اینج نہیں نائنج نہیں جڑی آزدار تو شریف فرماؤ مینبار دیکھ سمیں ایسا دالیو اعلان ہویا ہے نو لکھ مارو ایسا دالیو نو لکھ شوگردو حملہ کیتا ہے کہیں والے سجیوں آباد آویا اللہ اکبار کہیں والے کھبیوں آباد آویا اللہ اکبار ایسا دالیو نو لکھ شوگردو حملہ کیتا ہے انت سملے کوئی نہیں ہے مو پھر گیا خیامل پاسے رو رو کے آدھا پی آئے وہ یتیم نواز اور یتیم سمجھ کا چاچہ مدد یتیم ہم کوئی آوانی دیکھوں واسطہ اکبار جی بس ملک رامی مبار دیکھ سمیں ایسا دالیو اعلان ہو سینباد ساٹھ رو پی آئے راندہ یاندہ تے ٹردہ یاندہ لائے ہو شہدہ دے دے جنالہ حسین باد بھائی کے سنسو ایک وین دھوڑے حوالے کرنا ہے ایسا دالیو حسین باد شاٹھ رو دائی آئے راندہ یاندہ میدان جا کھڑا ہے آلے آلے آواز بھائیان دیے جواب دے جا جا ملے آئے سامین تشریف رکھیں سامین تشریف رکھیں